بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عارف حمید بھٹی بچھڑے کچھ اس ادا سے کے روت بزل گئی ایک شخص سرے شہر کو ویران کر گیا عرشد شریف کیا تھا کون تھا ہر کوئی اس کے ساتھ دوست تھا ہر ایک کا دوست تھا ملک سے محبت کرنے والا عرشد شریف شہید ملک پر جان نصار کرنے والا عرشد شریف کرپشن سے گن کھانے والا عرشد شریف دوسروں کی مشکلات دور کرنے ہو کی کوشش کرتے رہنے والے کی جدوجہت کرتے رہنے والا عرشد شریف تھا وہ ایک بہت بڑا انسان تھا وہ ایک ہمدردی انسان تھا وہ ایک مخلص انسان تھا اس کے اندر ایک انسانیت کی پوری داستان تھی ہر کوئی آج کھل اس کی بات کر رہا ہے وہ کون تھا کیا وہ وہ سب کچھ تھا وہ کیا نہیں تھا وہ ملک پہ جان نصار کرنے والا سچ بولنے والا پنامہ کیس ہو منی لانڈنگ ہو ہر ایک کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار جب میرے ملک پر بھارت کوئی برا کرنے کی کوشش کرتا تو ارشد شریف وہ سچ سامنے لاتا وہ وہ حقیقت لاتا کہ دنیا حیران جاتی کبھی وہ پاک فوج کے زمان کوچیوں کے ساتھ گونیوں کا سامنا کرتا کبھی ویئر فورس و نیوی کی کرتا کبھی وہ ملک میں چھپے ہوئے بے روپی دشمنوں کی نشان نہیں کرتا لیکن آج کل طرح طرح کی گفتگوس کے بارے میں کی جا رہی ہے جب وہ زندہ تھا جب وہ بولتا تھا جب وہ ہمیں سکھاتا تھا کہ جھوٹ کو جھوٹ کہو قرام نہ کھاؤ کرپشن نہ کرو طاقتور کے کسیدے نہ پڑو منافق نہ بنو تو پاکستان کی زمین اس کے گرد اتنے ایک تنگ کر دی گئی اتنے ایک تنگ کر دی گئی کہ وہ لمہ با لمہ اپنے فون بزلتا اپنی پوزیشن کسی کو نہ بتاتا لیکن سچ کا جو سفر اس نے اٹھایا وہ روکتا ہی نہیں تھا وہ تکتا ہی نہیں تھا وہ مہت سے ڈرتا ہی نہیں تھا وہ مہت سے ڈرتا ہی نہیں تھا ایکسپوز کرتا رہا تھا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا جنہوں نے اس ملک کاربور پیہ کھایا وہ کسی کی دھمگی میں نہیں آتا تھا لیکن اتنی جگہ تنگ کر دی اتنی زمین تنگ کر دی اس کے لیے کہ وہ پاکستان جس کے لیے وہ جان نصار کرتا تھا جس کے لیے دن رات وہ جتو جہد کرتا تھا جس کے لیے سیاست دان ہو صحفی ہو مافیا ہو جو کوئی غلط کرتا اس کی نشاندے ہی کرتا ہم نے پاکستان میں اس کا اپنی ماہ کے ساتھ بزرگ ماہ کے ساتھ جس نے دو شہیدوں کو دفنایا بیوی کے ساتھ باس اون بچوں کے ساتھ چھو اس کو گلے سے لپکتے تھے اور ماتھا چھوٹا تھا ان کے ساتھ رہنے نہیں دیا ایک نہایت نہیں بے بطر ایک نہایت اچھا انسان نے اس کو جب ایسا لگا کہ اسے کوئی مار دے گا پاکستان میں اس کے اس کے ساتھ چھین لے گا سچ کا سفر جو اس نے شروع کیا ہے منزل سے پہلے اسے مار دے گا اس نے پشاور سے اسلام آبت لے جا کر اسے دبائی بجوا دی اس دوران تین دفعہ پہلے بھی اس نے کینسل کیا ناظرین میں بہت چیزیں کم بتاؤں گا کیونکہ کچھ چیزیں ہیں اس کی بہت زیادہ ایمانت ہے میرے سے زیادہ سب لوگ اس کو جانتے ہیں وہ چلے گیا دبائی وہاں بھی حکومت چلے گئی اس نے کہا نہیں رہنے دینا اس دوران وہ تلواروں سے اور ہر ایک کے ساتھ سچ کا جذبہ اور لا الہ الا اللہ کا جذبہ کے ساتھ جد و جہد کرتا رہا آخر جب وہ پاکستان بات کرتا تو کبھی کبار جب کچھ لوگ اس کو بلانے آئے دبائی تو اس کا فون کھلا تھا اس کے ساتھ ہونے والی گفت کو کوئی اور بھی سنلا تھا وہ کہتا تھا ہولڈ کر آگئے ہیں وہ وہاں چلے گیا کہاں سے کیسے چلے گیا یہ کہانی اس کے ساتھ ہی ختم کر دیتے ہیں وہ ننو بھی چلے گیا وہاں سے اس نے کچھ دن لوگوں نے پھر اس کا پیچھا کیا وہ شرچائی کی شمعہ چلاتا ہوا ہندیر ملک کی بائیس کروڑ وام کے لیے روشنی تلاش کرتا رہا آخری پانچ چھ دن اس کی شہادت سے پہلے وہ کہتا کہ یار پھر کوئی پیچھے ہے یہ اکثر ذکر کرتا تھا بہت زیادہ ذکر کرتا تھا بہت مختصر باتیں بتا رہا ہوں امانت ہیں میں اس کو سلام کرتا ہوں جس نے اس کو لہور سے اسلام آباد سے پشاور لگا کے دبائی بھیجا شاید موت کا ایک وقت مقرر ہے جگہ کا تین بھی اللہ نے کیا ہے لیکن وہ تو یہاں جینا چاہتا تھا وہ اس مٹی سے عشق کرتا تھا اس مٹی میں رہنا چاہتا تھا اس مٹی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا پچھلے تین چار سالوں سے منتے کرتا تھا کہ عشق اپنا امریکہ کا یا لندن کا ویدہ لگوالے باہر چلتے ہیں ہر دفعہ کہتا ٹھہر جا کرتا ہوں میں نے فارم کھولا تھا مجھے یاد نہیں رہا تین چار سال میں لا تعداد دفعہ میں نے اسے منت کی کہ اپنے ویدے لگوالے لندن یا یوں ایسے کے پہلے کئی دفعہ گیا نہیں لگائے جب اس کے دنچے پائیس کروڑ عوام کی زمین پاکستان میں آگ لگائی گئی تو اس کے کسی موسن نے اللہ اس کو ہماری بھی زندگی دے اسے بھیج دیا کینیا میں اس کا پیچھا کوئی کرتا رہا بلاخر اس کو شہید کر دیا گیا پہلے خبر خادثے کی جلوائی گئی پھر کہا گیا گولی مار دی گئی ناظرین صرف ایک بات تو تا دیں مجھے میرے پاس بہت کچھ اس کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات برند کریں اس کی ماں کی خواہشہ اس کو پوروں میں لائے جائے خدا رسول کے واسطے اب کسی اور کو عرش شریف کی عرش شریف اور کوئی نہیں بن سکتا بائیس کروڑ میں سے یہ میں آپ کو ذکین سے کہتا ہوں نہیں بن سکتا کوئی مائنے ایسا بیٹا نہیں پیدا گیا جو اس کی جنگل ہے لیکن نہ مرنے دینا با یہ میں عوام سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی حقوبت سے کہہ رہا ہوں پاکستان کے اداروں سے کہہ رہا ہوں اکثر ٹاک شوک میں مہر وہ بیٹھتے تو باتوں باتوں میں خبر دیتا تھا اس کے سوال میں خبر ہوتی تھی میں اس کو کہتا تھا یا تو بہت بریلیٹ انسان ہے اگر کوئی تیرا سوال سنے تو اس میں دس خبریں ہیں جب اس کی پہلی دفعہ پر سو رات اطلاع سنی شہادت کی تو مجھے یقین نہیں ہے میں نے کہا سب جھوٹ بولتے ہیں اس پر میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور میں نے اللہ سے کہا یہ خبر جھوٹی ہو لیکن اللہ کا حکم تو آخر ہے یہ ویڈیو آپ سنیں اے میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے رب زلجلال ہونے کا تجھے واسطہ تیرے نبی پاک محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ تیرے اللہ ہونے کا عرشت شریف ہونے کی شہید ہونے کی جو خبر آرہی اسے چھوٹا ثابت کر دے اللہ تجھے واسطہ تیرے نبی کا تجھے واسطہ اس قہنات بنانے کا تجھے واسطہ تیرے اللہ ہونے کا اللہ تو معاف کر دے اللہ عرشت شریف کے خبر کی خبر کو جوٹا ثابت کر دے وہ شہید نہیں ہوا اللہ تیرہ واسطہ اللہ تیرہ واسطہ اللہ تیرہ واسطہ یہ خبر جھوٹی ثابت کر دے تجھے تیرے احمد کا واسطہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اب جب وہ بول سکتا تھا تو ہم نے پاکستان میں نہیں رہنے دیا پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا اب وہ نہیں بول سکتا اب خاموش ہے تو اس کی بہیت کو لانے کے لیے بڑے بڑے بیانات میں سن دو جو بیانات دے رہے ہیں ان کے بارے میں عرشت کی کیا رائے تھی یہ پورا پاکستان جا ہوتا ہے جب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا جب وہ لاحد میں اتارا جائے گا جو مالک حقیقی کے پاس جائے گا تب اس کی میت کو پاکستان لانے کی ایفرز کی گئی جب زدہ تھا تو زمین کو آگ بنا دیا گیا آخر وہ کیمیا گیا کیوں پاکستان میں تو وہ رہتا تھا پاکستان میں تو پیدا ہوا تھا دردی ماں کو پاکستان کو تو ماں کہتا تھا اس کے لوٹنے والوں کو تو وہ ایکسپوز کرتا تھا اس کے لوٹنے والوں کو تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت خبر کی تلاش میں رہتا ایک خلقی سی بات اس کے سامنے ہوتی کہتا ہے یار عارف اس میں خبر ہے تو بھی کام کر میں بھی کرتا ہوں لیکن اب جب وہ چل سکتا تھا جب بول سکتا تھا جب مافیا کو ایکسپوز کر سکتا تھا اسے در نہیں رہنے دیا گیا سب کہتے ہیں کینیا میں مارا گیا کینیا میں پولیس نے گوری چلائی یہ چلائی ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے کینیا گیا کیوں صرف اس سوال کے جواب میں اس کی شہادت کی وجہ ہے کینیا وہ خوشی سے نہیں گیا وہ سہر کرنے نہیں گیا وہ شاپیں کرنے نہیں گیا وہ اپنے ماں پاپ کو اپنے بڑی ماں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر گیا جب مافیا کے خلاف اس نے جہاد کا آغاز کیا تھا میں نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کرتا کہ سب جھوٹ بولتے ہیں خدا رسول کے واسطے عرشد شریف کے ساتھ ہونے والی مختلف گفت ہوئے ہیں اگر سنانے لگوں تو ہزاروں مہینے سال لگ جائیں گے عرشد شریف کے بارے میں خدا رسول کا واسطہ ہے اگر کوئی اس کی اصل وجہ نہیں جانتا تو اس کے بارے میں رائے سے گریز کرے مجھے گالییں دے دے برا بھلا کہنے جو دل میں آتا کہیں اگر اس کے پاکستان چھوڑنے کی وجہ یہ جھوٹ کہتا ہے ایک منافق شخص کہ عرشد شریف پر ہمیشہ سکتی تھی نہیں یہ پانچ چھے انمہینے میں اس کے گرد بہلکل ذمہی تنگ کر دی گئی تھی چاروں طرف سے دیواریں چھوڑے ہی تھی اور عشد کے سانس نکر رہے تھے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا صحافت پر تو ببندیاں ہمیشہ رہی میں اور وہ کئی دفعہ پیمرہ کے سامنے پیش ہوئے کئی مرتبہ ہمیں نوٹس آئے میرے ساتھ ہوتا رہا لیکن جو یہ پانچ چھے مہینے اس کے ساتھ چار پانچ مہینے ظلم ہوا یہ تحستان کوئی لہو سے بھی نہیں لکھ سکتا اب تابوت میں آ رہا ہے جب بول سکتا تھا جب چل سکتا تھا جب سن سکتا تھا جب لوگوں کو جگاتا تھا تو وہ اپنے ملک سے بھگا دیا جب وہ اب سو گیا اپنے مالک کے پاس چلے گیا یقیناً اللہ کو نیک بندے کی ضرورت ہے اسی لیے انہوں نے اپنے پاس بھا لیا اللہ نے کہا عرشہ شریف تو تو میرے راستے پر چل رہا ہے تو تو برائی کو برا کہہ رہا ہے ہر وقت اس کے کمرے میں کانسٹیوشن آف پاکستان کی کتاب ہوتی تھی قانون پر بات کرتا تھا یا اسے ملک چھوڑنے پر قانون کے مطابق مجبور کیا گیا بہت کچھ ہے بہت ہی کچھ ہے ایک ایک ویڈیو میں لا تعداد حبود ہے وہ مجھ سے دوسروں کا دوست تھا وہ ہر پاکستانی کا دوست تھا وہ ہر مسوم کا دوست تھا وہ ہر جس کے ساتھ ظلم ہوتا اس کا دوست تھا وہ ہر اس کی آواز تھی جس کو معافیت دبا لیتا تھا وہ ایسی روشنی تھی جو ہر ہندیرے میں جا کے لوگوں کے راستہ نکالتا تھا وہ ایسا سورج تھا جو خود تو جلتا تھا لیکن لوگوں کو ہندیرے سے نکالتا تھا ناظرین اب تک یقین نہیں اتا کھو دیا لیکن وہ چلے گیا کیونکہ وہ اللہ کو عزیز تھا وہ اللہ کے راستے پر چل رہا تھا وہ سلام نہیں کہتا تھا وہ طاقتوروں کی ایک دوبتوں کے بارے میں جو میں اس کی بارے میں بیانات سن رو اور جو ارشد کی رائے تھی جو اس کے قریب ہیں ایک طرف ان سے خدا کے لیے جا کے پوچھ لیں صرف پوچھ لیں وہ کس کے بارے میں کیا کہتا تھا پھر رائے کا اظہار کریں خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے ہمیں گالیاں عرب ہانگے ہیں لیکن ارشد کے بارے میں اگر آپ کو سچ نہیں پتا تو اپنے اپنے اندازے نہ لگائیں جو جانتے ہیں اس کو پھر سلام جس نے اس کو یہاں سے دوبئی بجھویا وہ آج بھی حیات ہے وہ آج بھی اس کے لیے تڑھ پڑا ہے اس کی ماں آج بھی اس کو کہتی ہے ارشد تیرے ساتھ کیا تھا ارشد کسی کے ساتھ نہیں گیا اس لیے تو اللہ نے بیچا تھا اللہ کا مال تھا لیکن اس بدبخت دنیا نے اس سے پاکستان کی جنگہ تنگ کر دی جس کے لیے وہ پاکستان کی مٹی میں جانا چاہتا تھا اسے مٹی میں نہیں رہا اب اس کا تابوت لانے کے لیے رابطے کیے جا بیانات دی کے جاؤں ان بیانات میں بھی حدث شریف کے حقائق چھپے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اور ہم سب کو منافقین سے دور رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہاں پاکستان میں سچ کہنے کے لیے پاکستان میں رہ کے صحابت کرنا آگ میں جلنے کے برابر ہے اللہ سب کا حامی و ناصر ہو عرشد تجھے سلام عرشد تجھے سلام ہم عرشد شریف نہیں بن سکتے نہیں بن سکتے کوئی نہیں بن سکتا سب جھوٹ بولتے ہیں معاف کر دینا عرشد معاف کر دینا عرشد معاف کر دینا اور تالیس گھنٹے پہلے ہونے والی تفصیلی گفت کو راز تھی اور اللہ کرے اس سینے میں راز ہی رہے اور میں مال کرے کی پاس جا کے ادھر سے عرشد سے راز اور نیاز کے باتیں کرو ادھر نہیں کر سکتا پاکستان عرشد شہید تجھے سلام